زندگی میں ہم سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں، مسئیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں اور ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے تو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں میسیج شیئر کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے اتنا امپورٹنٹ کہ یہ ویڈیو آپ کو روزانہ دیکھنا چاہیے اور اگر روزانہ نہ بھی دیکھ پائیں جب بھی کسی مسئیبت میں، پریشانی میں آپ پسے ہوں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنایا لیکن اس لیے کہ اس میں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام میں سے کوئی ایسی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈر بین سیسٹرز سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ اصل میں ہم خوشی کس چیز کو کہتے ہیں اس کے بارے میں سوشل سائنٹس نے کافی ڈیبیٹ کی کہ اصل میں خوشی ہوتی کیا ہے لیکن اگر اس پوری بحث کا اگر آپ سمرائزیشن دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خوشی کہتے ہیں جب کوئی بھی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہو جاتی ہے فور ایک بچہ کسی اسکول میں داخلہ لینا چاہتا تھا وہاں پہ داخلہ ہو گیا وہ خوش ہو گیا وہ رات کو چوکلٹ کھانا چاہتا تھا ہمارے چوکلٹ دے دی وہ خوش ہو گیا فیوچر میں جا کے جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہاں اس کی شادی ہو گئی تو وہ خوش ہو گیا جس جگہ پر نوکری کرنا چاہتا تھا وہاں نوکری مل گئی تو وہ خوش ہو گیا یعنی کہ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی مل جاتی ہے اور جب ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سارے کام جو ہوں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یونس سورہ نمبر ٹین آیت نمبر سکسٹی ٹو میں ایک بہت ہی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کر رہے ہیں یعنی کہ ایک تو کہا گیا کہ کہ ان کو خوف نہیں ہوتا اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا تو یاد رکھئے ایک بات کہ خوف ہمیشہ فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کی چیزوں کا ہوتا ہے یعنی خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہوتی مثلا مجھے ایک جنگلی جانور کاٹ جائے گا مجھے خدا خاصتہ کرونا وائرس ہو جائے گا میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا مجھے نوکری نہیں ملے گی یہ سارے خوف ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے غم جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی پاسٹ کی چیز یا ماضی کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے مثلا کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا تو آج فیل نہ ہوتا کاش کہ میں نے یوں کر لیا ہوتا کاش کہ میں نے وہوں کر لیا ہوتا یعنی انسان جب بھی غم کی حالت میں ہوتا ہے تو غم ہمیشہ گزری ہوئی بات پر کیا جاتا ہے اور جب بھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے العلیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے الحکیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سے علم میں بھی زیادہ ہے ہمارے سے سمجھ میں بھی ہمارے سے وزڈم میں بھی زیادہ ہے اور ہمیں شاید کسی بھی تصویر کا ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اپنی لیمیٹڈ سوچ کے اندر اکثر اوقات مسئلوں کو سمجھ نہیں پاتے جیسا کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو ون سکس میں اللہ سبانترہ اشارت فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو اصل میں وہ تمہارے لیے بری نہ ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو جس دن انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اللہ کی حکمت میرے سے بہت زیادہ ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو جو مرضی تھی وہ ہماری تھی لیکن اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور یقینا اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے اللہ آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے جو آپ کے لئے برا ہے میں آپ کو اپنی لائف سے کچھ اگزامپلز بتاتا ہوں کہ جب میں نے کالج یونیورسٹی کی طرف جانا شروع کیا تو میں نے کچھ یونیورسٹیز کے لئے اپلائے کیا جہاں پہ میرا بہت دل تھا اور میں نے بڑی محنت بھی کی میں نے دعائیں بھی بہت مانگی لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا پہلے ایک یونیورسٹی کیلئے ٹرائے کیا پھر دوسری کیلئے ٹرائے کیا دونوں میں نہیں ہوا اور آپ یقین کریں میں اتنا ڈیویسٹیٹ ہوا میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کوئی ناراض ہو گیا اور میں یہ سوچنا لگ پڑا کہ یا اللہ مطلب تیرا اتنی بڑی تیری کائنات ہے اتنا بڑا تیرا قبضہ قدرت ہے اور اس میں اگر ایک مسکین میرے جیسا اس یونیورسٹی میں چلا جاتا تو اس میں کیا کمی آ جانی تھی یعنی کہ اگر میرے جیسا ایک مسکین انسان اس یونیورسٹی میں داخل ہو جاتا تو آخر اس میں کیا ہی حرج تھا لیکن آپ یقین کریں کئی سالوں کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی حکمت کیا تھی میں ان یونیورسٹیز میں ایز ایسٹوڈنٹ تو نہیں گیا لیکن بار بار ان یونیورسٹیز میں ایز ایٹیچر ضرور گیا لیکچرز دینے کے لیے ٹاکس دینے کے لیے ورکشاپس کرانے کے لیے اور جس شان و شوکت کے ساتھ میں وہاں پہ گیا اور جس پروٹوکال کے ساتھ گیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اس کا ڈیزرونگ تو نہیں تھا لیکن میں نے بعد میں جب اس کے بارے میں غور کیا اور سوچا تو یہ خیال آیا کہ واقعی میں میں اس ٹائم پہ جو سوچتا تھا اللہ کا پلان میرے پلان سے کروڑوں گناہ بہتر تھا اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ چار جگہ سے ٹوٹ گیا اور وہ اسی طرح سے میں سوچتا تھا اس کے بارے میں کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مطلب نومل میری روٹین چل رہی ہے لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ چل رہے پڑھنے کا سلسلہ چل رہے تو یہ جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے کیا یہ ضروری تھا کیا یہ ضروری تھا کہ یہ واقعہ پیش آتا لیکن آپ یقین کریں کہ اس پاؤں ٹوٹنے کی وجہ سے دو مہینے میں جب بیڈ ریس پہ گیا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ الحمدللہ میرے نالج میں اضافہ ہوا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لئے ادھر وائز کرنا پوسیبل نہیں تھا سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ دو مہینے جو تھے میرے بیڈ ریس پہ اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جی سی ایس ایس کا امتحان دیا نہیں ہو سکا کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو سکری وہاں پہ کئی اور ہم نے بزنس میں انویسٹ کیا بات نہیں بنی تو ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا آخر کیوں ہے کبھی کے بار اولاد کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو بیٹے چاہتا تھا اللہ مجھے بیٹیاں کیوں دے رہے یا میں اولاد چاہتا تھا مجھے اولاد کیوں نہیں مل رہی آپ یقین کریں گے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے اٹھارہ سال کے بعد بیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیئے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے بزنس سے آغاز کیا اور دس پندرہ بیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا میڈیر بن سسٹرز اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا ہم اللہ تعالیٰ کے بدائیں ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں سو آپ اپنے طور پر پوری کوشش کریں پوری کوشش کریں پوری محنت کریں اگر تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ چاہا تو یہ بات جان لیں کہ جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ ان اگلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر آپ ان آیات کو سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں نہ فیوچر کے بارے میں ان کو ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا نہ پاسٹ کا غم ہوتا ہے کیونکہ وہ پاسٹ کے بارے میں اگر جو غلطیاں کو تائیاں ہوئیں ان سے توبہ کر کے آگے آپ جا چکے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں دیتا ہے انشاءاللہ ای ہوب کے اس سے آپ کو بات واضح ہوگی ہوگی اور اب پریشانی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا ٹینشن تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو لیکن جو اللہ کا دوست ہے اس کو کیا خوف اس کو کیا غم